بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقیدار حکومت اسلام آباد سے برائی راث ناظرین اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہاں پر سسٹینبل شوشل ڈویلمنٹ آرگنائزیشن اور سیول سوسائٹی کی جانب سے خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے احتجاجی مزارہ کیا جا رہا ہے میں یہاں پر موجود سے اس سوسائٹی کے لوگوں سے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا ان کا کیا کہنا ہے کہ اس وقت جو نور مقدم کا قتل ہے اس حوالے سے یہاں پر مزارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سائمہ اور غزشتہ دنوں نسین بی بی اور اس کے جو چودہ ماں کے بچے کو قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے یہاں پر مزارہ کیا جا رہا ہے اب میں ان سے فردن فردن تمام لوگوں سے بات کروں گا ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت میڈم مہر نگار موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں اور پی ٹی اے اسے وابستہ ہیں میں کیا کہیں گے آج کے مظاہرے کے حوالے سے غزشتہ دنوں جو قتل ہوئی ہیں خواتین ایک چھوٹے سے بچے چودہ ماہ کے بچے کو بھی قتل کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی یہاں پر میں آج ہم اسی اس کے لیے جمع ہوئے کہ ہم تو اپنی طرف سے ایک مضمت کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو واقعات ہیں یہ بہت لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں قصور کے دل دہل آنے والے واقعات سے لے کر اور بیچ میں موٹر وے اور اب یہ اتنی لرزاخیز قتل جو ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ بھی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں یہ تسلسل کیوں قائم ہے یہ کیوں بند نہیں ہو رہا کیا ہمارے جو لاو انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو جنہوں نے ایسے واردات کو کور کرنا ہے اور ان پر جلدی سزا کے عمل درامت کرنے ہے اس میں کوئی کمی ہے کیونکہ جزا اور سزا ایک ایسی چیز ہے جو وقت پر اگر ہو جائے تو ہم بہت سے ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں تو ایک تو میں اپنی حکومت سے درخواست کروں گی اپنے لاو انفورسنگ ایجنسیز کی کم از کم جس علاقے میں جس علاقے میں ایسے واردات ہوتے ہیں پہلے تو وہاں کی پولیس سٹیشن پکڑے وہاں کے جو پولیس اہلکار ہیں وہ کہا ہوتے ہیں کیوں یہ چیز ہو رہی ہے اس کے بعد اگر جو ہماری جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ہماری جو عدالتی کاروائی ہے وہ اتنی ناکس میں بولوں گی اتنی ناکس ہے کہ یہاں پر ہم مجرموں کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو آگے لارہے ہیں اور جو بیچارے جن پر تشدد یا جن پر ظلم ہوتا ہے انہی کو ہم مورد الزام ٹہراتے ہیں اور وہ مجبورا پیچھے ہٹ جاتے ہیں خواتین بچوں کے معاملے میں لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے لیے اپنی عزت کے مسائل سامنے آتے ہیں تو یہاں پر میں اپنی معاشرے سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہم ایسی چیزوں پر خاموش ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے کتنے لوگ مظاہرے میں ہیں اگر ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے ایک معاشرہ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ اپنے لیے کہاں سے انصاف حاصل کرے گا تو ہمیں معاشرے کو اور ہماری حکومتوں کو دونوں سے ہمیں گلا ہے کہ اگر ہم ان حالات پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں سارا سرکسور ہمارا اپنا ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے جیسے میں نے ابھی بات کی دیکھیں ہم تمام اداروں کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہاں کتنے لوگ کھڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ پروٹیسٹ کر دینا کہیں پہ کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہے بے حصی ہے معاشرے میں معاشرے میں بہت زیادہ بے حصی ہے اور جب تک یہ کیس کسی نتیجے پہ نہ پہنچے ہمیں اس کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے صرف ایک پروٹیسٹ یا یہاں پہ بات کرنا میرے خیال میں کافی نہیں ہے جب تک کوئی ریزلٹ ہمیں نہیں ملتا ہمیں اس کے لیے آگے چلنا چاہیے سر آپ کیا کہیں گے آج کے مظاہرے کے حوالے سے کیا میسج کرنا چاہ رہے ہیں مظاہرے آئے دن یہاں پہ ہوتے ہیں کوئی سانیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مظاہرہ ہوتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے بسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ بسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لاز کی امپلیمنٹیشنز کا ہے یا پروسیکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس میں بات جائیں اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں اس میں کیسز ہائلائٹ تو ہوتے ہیں لیکن پروسیکیشن اس لیول تک نہیں ہوتی ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے پولیس کی طرف سے ان کو فیور مل جاتی ہے تو اسی لیے ان کے دل میں ایک ڈر نہیں ہے اب دیکھیں جب وہ ایک بندہ مرڈر کرتا ہے تین سو دو کی اگر ہم دیکھیں پی پی سی کے مطابق تو اس کی سزائے موت ہے جب یہ ظلم کرنے سے پہلے اس کو احساس ہو کہ اس کے بدلے میں اس کی بھی جان چلی جائے گی تو اس کو سزا ہوگی تو یہ ان کو ڈر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹ کا امپلیمنٹیشنز کا جو ہے لاز کا ایک میکنیزم ہے اور پروسیکیشن کا جو ایک میکنیزم ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جو کیسز اس طرح کے ریجسٹر ہوتے ہیں اس کو ایک میکنیزم بنایا جائے اس کو فالو اپ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پہ جو ہیں جو جزائیں اور سزائیں جو ہیں اس پہ عمل میں لائی جا سکے ہیں ناظرین میں ساتھ اس وقت ایس ایڈی او کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر سید کوسر عباس موجود ہیں کوسر عباس اب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ایک تواتر سے قتل ہوئی ہیں خواتین ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اسے بھی قتل کر دیا گیا حوض کے یہ جو پجاری ہیں یہ کوٹس سے بھی چھوٹ جاتے ہیں پولیس کی طرف سے بھی ریلیکس ان کو مل جاتا ہے ریلیکسیشن اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ہونا چاہیے اقدامات کیا ہونے چاہیے میرے خیال سے سب سے پہلے تو میں حکومتی اداروں پر یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ جس تواتر سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور کیسز بڑھ رہے ہیں اسے مراد یہ ہے کہ اس سے وہ کیسز ہیں ہمارے سامنے راولپنڈی اسلامباد کے اندر جو ریپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو رہے ہوں گے یا جو ہمیں نہیں پتا ہوں گے کوئی لوگ عزت بیزتی کے چکر میں اسے ریپورٹ نہیں کراتے کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ساری ایشو کا جو سب سے بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا آپ کا سسٹم کیونکہ پروسیکیوشن آپ کی جب ویک ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ملزم کو پکڑتے ہیں اس کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں عدالت اسے دو مہینوں بعد بری کر دیتی ہے یا زمانت پر ہا کر دیتی ہے تو وہ بڑا کالر ٹیرہ کر کے باہر آکے کہتا ہے کہ جی میں اب مرسد کیا ہونے ہے زیادہ یہی ہونے ہے تو یہ جو کانفیڈنس ہے اس کا کانفیڈنس مارنے کی ضرورت ہے اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کبھی بھی اس طرح کے کیسز میں انوالف ہوتے ہیں ان کو بلیک لیسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگر کسی بھی محلے میں جا کے وہ رہ رہے ہوں تو وہ الیٹس جاری ہو جائیں کہ فلانے محلے میں وہ آ رہے ہیں اور ان کو اس طرح کی کسی ایشو میں وہ انوالف ہوسکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ریڈار پر رکھا جائے پاکستان کی دیکھیں ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے قوانین بنتے ہیں بہت سارے اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ہی ابھی ہم اسلامباد کے اندر ہم نے فیڈرل کا جو چائلڈ رائٹس کمیشن بنایا وہ کمیشن آج تک آپ ایکٹیو نہیں کر سکے سوائے تین کمیشن کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں کر رہا تو ضروری یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم سٹیپس ہو اور اس میں کوئی سسٹینیبیلٹی ہو بجائے اس کے کہ اس کو آپ پاکستان میں جو طاقتوار ہے وہ اس کے لیے قانون جو ہے مکڑی کا جالہ ہے جسے وہ پھاڑ کر نکل جاتا ہے اس کے لیے کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے کل میں نے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس میں ایک کوئیشن کیا تھا مرزا اسمان کیس کے حوالے سے کہ اسلامباد پولیس اسے منتقی انجام تک نہیں پنچا سکی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ عدالتوں سے مجرم چھو جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں آخری جو آپ کا جملہ میں اس سے اگری کرتا ہوں عدالتوں سے ملزم چھوڑ جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کئی کیسز کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کی تفتیش بھی کرتی ہے اور اس پہ کیس فائل بھی کرتی ہے لیکن عدالت میں جب وہی کیس جاتا ہے تو وہاں پہ چھوڑ جاتا ہے تو جب تک آپ کا رول آف لاؤس سب کے لیے ایکول نہیں ہوگا کہ چاہے وہ کسی جج کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی سیاستدان کا بیٹا ہے چاہے وہ کسی گریب کا بیٹا ہے اس کو جب ایکولی آپ ٹریٹ نہیں کریں گے اور اس کو کم از کم اس طرح کے ایشیوز کی اوپر زیرو ٹولرنس کی پولیسی رکھیں گے تب ہی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ مومنٹس لے کے چل رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ یہ آئے دن یہ انکریز ہو رہی ہے اور اس طرح کے کیسز ہمارے پاس مزید سامنے آ رہے ہیں ہماری ہی ایک دیکھیں ہم کیونکہ سٹیٹسکس بھی کمپائل کر دیں ہماری ریپورٹ کے مطابق صرف دوہزار بیس میں تقریباً دو سو فیصد یہ کیسز انکریز ہوئے ہیں صرف دو سو فیصد کیسز اور ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ خواتین جی باہر زیادہ جاتی ہیں تو اس لیے خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو نور کا کیس ہوا ہے یا جو بہت سارے اس طرح کے کئی کیسز ہوئے ہیں وہ محلے کے اندر ہوئے ہیں یا گھر کے اندر ہوئے ہیں تو گھرے لو تشدد جو ہے وہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے جس کو شاید لوگ فیس کر رہے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے عورت کو کمزور سمجھنا ہے اور اس کی اوپر تشدد کرنا ہے میرے خیال سے اس پہ ایک تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کے انیشیٹیوز دینے کی ضرورت ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے لوگوں کی کہ بھائی جو عورت ہے اس کو برابری کے حقوق دینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کے ایشوز ہو رہے ہیں میں اگین کہوں گا کہ جب تک آپ اس کو بلیک لسٹ نہیں کریں گے ریڈار پر اس طرح کے لوگوں کو نہیں لائیں گے سخت سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا آجی ناظرین یہاں پر اس وقت سسٹینبل شوشل ڈیویلمنٹ آرگنائزیشن اور سیول سوسائٹی کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا تھا خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے یہاں پر اگزیکٹیو ڈائریکٹر کوسر عباس کا کہنا ہے کہ اصلاحات لانے کی بہت شدید اشد ضرورت ہے اسی طرح مہرنگار کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ پورا میکنزم جو ہے اسے مضبوط و منظم بنایا جائے تاکہ جو جرم کرنے والا ہے اس کے جرم کی سزا مل سکے اور معاشرے میں وہ ایک مثال بن جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر آئندہ اس طرح کا ظلم کرنے سے اس طرح کا جرم کرنے سے خائف رہیں تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو برائی راست آپ فاقیدار الحکومت اسلام آباد سے ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ شبانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے وی نیڈ جسٹس وی نیڈ جسٹس وی نیڈ جسٹس ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے